کہ خواتین کو پانچ کپڑوں کا کفن دینا فقہان سنت قرار دیا ہے لیکن بعض عورتیں کہتی ہیں چھے کپڑے دو اس کو شلوار بھی پیناؤ ورنہ برہانہ جائے گی تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں ایسی کوئی بھی بہن مجھے سن رہی ہوں جو شریعت میں اضافے کے بارے میں بات کریں اور بغیر علم کے میری بہن یہ آپ اچھا کام نہیں کر رہی ہیں آپ اپنی علی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد فرمایا جو بغیر علم کے فتوہ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لانت کرتے ہیں بھی کوئی آسان چیز نہیں ہوتی ہے بعض وقت ہم ایگو ہمارے اندر ہوتی ہیں انانیت میں جو کہہ رہی ہوں اس کو مانو میری لوجک مان لو باقی فقہہ سارے بے وقوف تھے ماذا اللہ ہمارے اکابرین کو کوئی سمجھ نہیں تھی کہ انہوں نے پانچ کپڑوں کا حکم دیا ہمیں زیادہ سمجھ ہے کہ یہ چھے کپڑوں نے چاہیے کیونکہ بھرانا جائے گی تو سارے جو پیشے جو خواتین گئی ہیں پانچ کپڑوں والی ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا تو یہ شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان بعض وقت یہ بلکل غلط کہہ رہی ہیں کہ اگر فرض کرنے کہ یہی ہو معاملہ تو اوپر بھی تو قمیس پہنائیں اور اگر آپ کہیں اوپر قمیس کی ضرورت نہیں اوپر تو کفن نے ڈھک دیا تو پھر کون سے نیچے کا حصہ کھلا ہوتا وہ بھی تو پورا کفن سے ڈھکائی ہوتا ہے پھر برہا ہونے کا کیا آپ کے ذہن میں تصوریں بتائیے ذرا ان سے پوچھیں ذرا تو ہماری بہنیں جو ہیں بعض اوقات ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ناراض بھی نہ ہوں اور اپنے پاس سے بڑھ کے مارتی ہیں اور جب کہیں ہم نے سنا ہے ایک مولوی صاحب نے کہا کون مولوی صاحب ہے وہ بتائیں ذرا مکعی والا یا چنے والا یا باپو ایکو ساؤنڈ والا اس سے آپ نے معلوم کیا تھا ایسی بس کر کے اور یہ معاملات چل رہا ہوتے ہیں ایسا ہرگز ہرگز نہ کیا جائے